بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پراغم اختلاف راہ کے ساتھ میں اتقار قادمی کیا عمران خان کو جیل میں موت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں ان کی سولدکاری اب بھی جاری ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں انٹرویو ہو رہے ہیں آرٹیکل ڈکٹیٹ کرائے جارے ہیں اور ایک اور نیٹورک ان کی معلومات کا ذریعہ بن گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اور حکومت عدلیہ کے حوالے سے آئینی ترمیم کرنے جاری ہے لیکن معاملہ ہے ججوں کی تعداد میں اضافے کا سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تیس کی جاری ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے این اے اناسی گجناوالہ میں دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے کہا گیا کہ ریٹرنگ افسر دو روز میں دوبارہ گنتی کر کے فارم انچاس جاری کرے یہ این اے سیونٹی نائن گجناوالہ سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ احسان ورگ کامیاب ہوئے تھے مسلمی قانون کے ذلکار علی بھنڈر نے دوبارہ گنتی کی درخواست دے رکھی ہے تو پی ٹی آئی کی ایک سیٹ پر دوبارہ گنتی ہونے جاری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں سپریم کورٹ کی وضاحت آنے تک مقدمے کو زیر التواہ رکھنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس کیس کی سماعت کا حوال آپ کو بتائیں گے اس میں کافی عام چیزیں سامنے آئی ہیں اس علاوہ سینڈر نے الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے کومیس عملی یہ بل پہلے ہی منظور کر چکی ہے پیڈل کیبرن نے آپریشن عظم استحقام کے لیے بیس ار روپے کی منظوری دے دی ہے پرائیم نیسٹر کا کہنا یہ کہ ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی دہشتگردی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے نائی بدریاد میں ساکڈار نے بھی کہا ہے کہ بات تب ہوگی جب پاکستان کے جنڈے کو تسلیم کیا جائے گا اس پیبر پاکستانہ میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے اور وادیہ تیرہ میں مزید پچیس دہشتگرد حالات کر دیے گئے ہیں احمل ولی خان نے آج اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان جنرل فیض عمید اور جنرل باجوا کے گٹ جوڑ نے چالیس ہزار دہشتگردوں کو مفاوت کے نام پر اس ملک میں لاکر آباد کیا ہے جس کی وجہ سے ملک میں اس وقت دہشتگردی کی لہر آئی ہوئی ہے اور یہ تینوں دہشتگردی کے ذمہ دار ہیں کل تاجروں نے ہرطال کا اعلان کر رکھا ہے اس کے اسلامباد میں بلدیاتی انتہابات رک گئے ہیں کیونکہ معاملہ آگیا نئی ہلکہ بندیوں کا الیکشن کمیشن اب اسلامباد میں دوبارہ بلدیاتی ہلکہ بندیاں کرے گا نئے ایکٹ کے دائے اسلامباد کی ہر یونینٹ کورسل کے نو جنرل وارڈز ہوں گے برائے راست انتہابات میں ووٹر صرف نو جنرل وارڈز کے امیدواروں کو ووٹ دے سکیں گے اس کے کل حملے ہوئے آہ ان کے اس کے لئے آپ کو بلوچستان کے اوپر ایک تفصیلی تفترہ تجزیہ دیں گے جس میں بدر داخلہ موسن نکوی کا ایک حالیہ سٹیٹمنٹ آج جس پر بہت تنقید ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے اور وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے ہلے بات کرتے امران خان صاحب کی جن کی حالت پہلے سے اور زیادہ خراب ہو گئی ہے اور پھر سے انہیں قتل کیے جانے اور زہر دیے جانے کے خیالات آ رہے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جب نو مئی کے مقدمات میں فیض امید کے ساتھ امران خان صاحب کی فانسی کے امکانات موجود ہے تو پھر انہیں کوئی زہر دے کر کیوں مارے گا اگر تو اس بات کا کوئی چانس ہو کہ امران خان صاحب تختیدار سے بچ جائیں گے تو پھر تو بات ذرا سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر جنرل فیض امید پر نو مئی کا الزام ثابت ہو جاتا ہے اور نو مئی جو ایکچولی امران خان کا برین چائلڈ ہے تو پھر امران خان اس میں سے قطع نہیں بس سکتے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس لیے امران خان کو شدید پریشانی لاکھ ہے اور مسلسل جارہانہ حملے کر رہے ہیں اور سٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی امید لیے ہوئے سٹیبلشمنٹ میں مسلسل تنقید بھی کر رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ تنقید کریں یا کوئی مفامتی لاح عمل اختیار کریں اب وہ جو مسلسل اٹیک کر رہے ہیں اس میں وہ اس لیے اب تک کامیاب ہے کہ وہ حکومت سے معلومات کے حوالے سے ایک ہاتھ آگے نظر آ رہے ہیں ریاستی داریں ان سے دو ہاتھ آگے چل رہے ہیں جو انہیں آج سے آج تختہ دار کی طرف لے جا رہے ہیں تو خان صاحب اس دورہے پر آن کھڑے ہیں جہاں پر وہ کنفیوز ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار کر مریں یا ان کے پاؤں میں گر کر دم دے دیں دونوں صورتوں میں ان کی جان بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جنرل فیض امید کی گرفتاری اور اڈیالا جیل میں بہت سارے افسران کے تبادلے اور ان میں سے کچھ افسران کی گرفتاری کے باوجود عمران خان کی سولدکاری اسی طرح جاری ہے ان کے پاس معلومات بھی آ رہی ہیں ان کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں وہ اپنے آرٹیکلز بھی ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا نیٹورک اب بھی بڑا ایکٹیو ہے جس سے یہ بات تو ظاہر ہوگی کہ عمران خان صاحب کا کوئی ایک نیٹورک نہیں تھا ان کے بہت سارے نیٹورک ہیں اور جنرل فیض امید اس نیٹورک کا ایک ٹون تھی ان کے نیٹورک میں ابھی عدلیہ اور میڈیا کے بہت سے لوگ شامل ہیں اور وہ ان کی سولدکاری میں پھل کر کردار ادا کر رہے ہیں ایک سینئر صحافی نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان ابھی سپریم کورٹ کے کچھ ججوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے لیے رابطہ کاری کی سولد چند صحافیوں کے ذریعے ہو رہی ہے اور چند صحافی جو عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں وہ ان کے پیغامات ان کی شکایات متلکہ ججوں تک پہنچاتے ہیں جو ان کے ازالے کے لیے آگے ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں بعض صحافیوں کے نام بھی بتائے گئے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے سولدکاری کی ہے تو عمران خان صاحب کا یہ جو میڈیا نیٹورک ہے یہ بھی اسی طرح ایکٹیو نظر آتا ہے اس لیے عمران خان صحافیوں کو روکے جانے پر مقدمے کی کاروائی کے بائی کارٹ کا بقاعدہ اعلان کرتے ہیں دھمکی دیتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی آج بھی سماعت تھی اور دو صحافیوں کو سماعت میں شرکت سے روکا گیا جن پر یہ شبہ تھا کہ وہ گڑھ بڑھ کرتے ہیں اور معلومات کو لیفٹ رائیڈ کرتے ہیں عمران خان سے کانہ پوسی کرتے ہیں اور ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں اور ان کو کچھ معلومات دیتے ہیں ان کا تعلق خبروں سے نہیں ہے بلکہ اور یہ صحافی عمران خان کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں تو جن دو صحافیوں کو روکا گیا ان میں سے ایک جیو کا رپورٹر تھا اور ایک کسی اور چینل کا تھا تو خاسم نے کہا ان رپورٹروں کو جب تک اندر نہیں لائے جائے گا وہ مقدمے کی کاروائی کا بائی کارٹ کریں گے اب جو ایک رپورٹر تھا جیو کا اس کے بارے میں خاسم نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست رپورٹنگ کرتا ہے اور جیو اور جنگ گروپ جو ہے وہ متوازن رپورٹنگ کر رہا ہے یہ وہی جیو ہے یہ وہی جنگ گروپ ہے جس کے مالک شکیل الرمان کو عمران خان صاحب نے اپنے دور اکومت میں نیب کے ہاتھوں گرفتار کر آیا ان کا حقہ پانی بند کیا ان کے میڈیا نیٹورک کے اشتہار بند کر آئے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا آہ باز رہ کے تھے کہ ان پر شدد بھی کرایا گیا تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اتنا بہی مانا تھا کہ میر شکیل الرمان جب نیب کی حراست میں گئے تو وہ ترو تازہ اور صحت مند آدمی تھے جب وہاں سے نکلے تو ان کی عمر میں کئی سال کا اضافہ ہو چکا تھا تو عمران خان نے جو ان سے سلوک کیا اور پھر عمران خان صاحب جلسوں میں میر شکیل الرمان کا نام لے کر نعرے لگواتے تھے کہ میر شکیل الرمان میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور جتنی دیر وہ حکومت میں رہے انہوں نے جنگ جیو کا بائیکارٹ کیے رکھا یہ وہی میڈیا ہاؤس ہے جس کے اشتہارات جو ہے وہ ملٹری ایریاز میں بند تھے ان کے حبارات نہیں جا سکتے تھے ان کی جو ٹیلیون کی نشیات ہیں وہ فوجی علاقوں میں بند تھی کنٹورمنٹ میں کینٹ ایریاز میں نہ صرف ان کی بلکہ ڈان کی بھی بند کرائے گئے اب ڈان اور جیو یہ پاکستان کے دو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں اور عمران خان کے دور قمند میں ان کا بالکل ناتکہ بند کیا گیا اب چونکہ عمران خان جو ہے وہ زیریہ تاب ہے اور اپوزشن میں ہے تو ان کی خبروں کے حوالے سے یہ دونوں میڈیا ہاؤس بلکل ڈنڈی نہیں مارتے ہیں ڈنڈی تو پہلے بھی نہیں مارتے تھے لیکن چونکہ عمران خان حکومت میں تھے اور جب حکومت میں آپ ہوتے ہیں تو سر جو ہے وہ آپ کا اس کی گردن میں بہت بڑا سریعہ ہوتا ہے تو آپ کو دائم آئے کچھ نہیں نظر آتا اور آج بھی حکومت میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا خان صاحب کو بھی اس وقت کچھ نظر نہیں آتا تھا اب ان لگتا کہ یہ بڑے متوازن آہ رپورٹنگ کرتے ہیں تو میڈیا جو ہے وہ عموماً آہ اپوزشن کو سپورٹ کرتا ہے اپوزشن جو کہ کمزور ہوتی ہے تو میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ کمزور کا ساتھ دیتا ہے حکومت تو طاقتور ہوتی ہے لیکن جو طاقتوروں کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی اچھے خاصے مال کماتے ہیں اور اس کی میں آپ کو آگے چل کر تفصیلات بھی کچھ بتاؤں گا کل میں ایک اہم بات بتانا بھول گیا تھا وہ جج صاحب کے حوالے سے تھی جب بوشہ بیوی نے آہ ان سے کہا کہ میرے کمرے میں چوہے ہیں اور آہ چھت سے گرتے ہیں نیچے تو جج صاحب نے کہا کہ آپ ان چوہوں سے کھیلا کریں آج اس پر طریقین صاحب بڑی پھودک رہی ہے اور بڑے اترازات کیا جا رہے ہیں دیکھیں جج صاحب نے تو بڑی آہ یہ نیگیر مناسب سی بات کہہ دیا کہ چوہوں سے کھیلا کریں تو جج صاحب نے چوہ ہی کہا ہے اب اگر آپ کی سمجھ میں کوئی گھڑ بڑ ہے تو پھر آپ کی سوچ اور سمجھ کا اللہ ہی حافظ ہے آگے بڑھتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان میں ایک بڑا ہم کیس زیر سماعت ہے اور وہ معاملہ مقصود نشستوں کے حوالے سے اور انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی ریکویسٹ لے کے گئی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ ابھی جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آجائے آپ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اس پر کوئی فیصلہ نہ دے تو اس میں بیسے گوھر ایڈوکیڈ آشا خالد ازہر بنڈاری یہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے تو وکیل ازہر بنڈاری صاحب نے دلائل دیئے جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا کہ تحریک انصاف کی اب کیا حصیت ہے تو اس سوال کا جواب سپریم کورٹ کے مقصود نشستوں سے متعلق شارڈ آرڈر میں آگیا ہے سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے تو میمبر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ تحریک انصاف ریجسٹر سیاسی جماعت نہیں ہے ہم نے تحریک انصاف کے نئے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ سے کوئی گزارش نہیں کی سپریم کورٹ سے صرف یہ پوچھا ہے کہ انٹرا پارٹی انتہابات تسلیم ہونے تک پارٹی سیٹیفیکٹ کس کے مانے جائے تو بیرسٹر گوھر نے کہا آپ نے جن انتالی سرکان کو پی ٹی کا تسلیم کیا ہے انہیں بھی سیٹیفیکٹ میں نے جاری کی ہیں تو میمبر خیبر پختونہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے دست کے باعث ان انتالی سرکان کے سیٹیفیکٹ تسلیم نہیں کیے بلکہ سپریم کورٹ کے حکوم پر کیے ہیں اس پر وکیل نے کہا کہ سیاسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن دروس صحیح نہیں اس کا فیصل الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا تو میمبر الیکشن کمیشن سندھ نے دریافت کیا کہ آپ اب کیا چاہتے ہیں تو وکیل نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مقصور نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے تک یا وزاعت آنے تک الیکشن کمیشن اس کیس کی سماعت نہ کرے بعد میں طریقہ صاحب نے الیکشن کمیشن کی دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کر دیا وکیل کا کہنا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی جانج پر تاہا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی تو ڈی جی اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے شارٹ اڈر میں یہ کہا تھا کہ صرف اکتالیس ازاد رکان کے پارٹی سٹیٹیفکیٹ جمع کروائے جائیں سپریم کورٹ نے کسی محسوس جماعت کا نام نہیں لیا ازاد رکن کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے یہ وضاحت مانگی ہے کس کا سٹیٹیفکیٹ تسلیم کیا جائے تو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن نے سات اترازات آئید کی ہے اب اس کیس کی دوبارہ سمات جو ہے وہ اٹھارہ سپٹمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے تو یہ ایک بڑا معاملہ تھا جس میں مخصوص جسوں کے والے سے بڑی کلیر کٹ صورتحال سامنے آگئے کہ الیکشن کمیشن ان اکتالیس سرکان کے بارے میں ابھی تک کشم کش کا شکار ہے کہ ان کو کس جماعت کا ڈیکلیر کیا جائے جن کے بارے میں ابھی تک سپریم کورٹ نے کوئی وضاحت نہیں دی تو ایک اور بڑی عام خبر یہ کہ سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت شور بپا تھا اور خیال یہ تھا کہ جسس قاضی فائزہ کو ایکسینشن دینے کے لیے حکومت قانون سازی کرنے جاری ہے لیکن حکومت نے آہ وہ فیصلہ واپس لے لیا اب اطلاعات یہ ہے کہ قانون سازی ہوگی لیکن یہ قانون سازی اب ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ہو رہی ہے اور یہ اگلے ہفتے ہوگی جس میں انیس سو تانوے کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی ججوں کی تعداد بڑھائی جائے گی اور اس تجویز کے تحت سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد چیف جس کے علاوہ دیگر بائیس ججوں پر مشتمل ہوگی اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقدمات کی بروقت سماعت اور کورٹ کے کیسز کو جل سے جل نپٹانا ہے تو یہ مجوزہ بال آئندہ ہفتے قومی سمجل میں پیش کیا جا رہا ہے اگلی خبر جو ہے وہ وہ کچھ ایسی خبر ہے کہ جو آہ اس وقت آہ ٹاک آف ڈی ٹاؤن ہے بلوچستان کی آپ کو بتا صورتحال بڑی خراب ہے اور آہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بلوچستان کے اندر کو ساٹھ ستر لوگ جو ہے وہ دہشتگردی کا نشانہ بنے وزیر داخلہ موسن نکوی صاحب آج موجود تھے بلوچستان میں اور انہوں نے وزیر آلہ بلوچستان کی حمرہ ایک پریس کانفرس کی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ دہشتگرد ہے یہ ایک احسچوں کی مار ہے یہ اس لیے کامیاب ہوگئے کہ یہ چھپ کر حملہ آور ہوتے ہیں اگر یہ سامنے سے حملہ آور ہوں تو ہم انہیں بتائیں کہ ان کی اوقات کیا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں تو جو بھی ملا وہ لا جواب ملا بے حساب ملا یعنی وزیر داخلہ موسن نکوی صاحب سے یہ قطن توقع نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کر اس قسم کی بات کریں گے جس کو زخموں پہ نمک چھڑکنا کہتے ہیں میں ان کو رنگباز تو نہیں سمجھتا لیکن وہ جس طرح کے ڈائیلوگ مار رہے ہیں اس سے تو لگتا یہ ہے کہ کوئی رکھ کوئی گڑ بڑ ہے اور رنگبازی میں یہ بھی عمران خان کے بھائی بند لگتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ بن گئے تھے لمبی لمبی چھوڑ کے اور موسن نکوی صاحب کے بھی اب وہ جو گن ہیں جو ان کی خاصیت ہے کہ وہ کیوں سیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آتی جا رہی ہے تو ویسے انہوں نے بڑے بڑے کام کی ہیں جن میں انہوں نے حالی میں بائیس اگس کا جلسہ اس کو بھی رکوایا تو اس طرح کے جب وہ کام کرتے ہیں نا جو بلکل ڈیڈ شور ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا لیکن جو کام ان کی اپنی جوب ڈسکرپشن میں آتے ہیں کرکٹ ہو گئی یہ سیکیورٹی ہو گئی ملک کی صورتحال یہ دونوں بڑے سیریس سبجیکٹ ہیں کرکٹ اور سیکیورٹی میں ڈائلگ بازی نہیں چلتی اب جس قسم کا ڈائلگ انہوں نے بلوچستان میں مارا ہے وہ ملکل فلمی سارا ڈائلگ ہے جس کا فلمی سارا دیمل یہ ہے کوئی ایکشن ہیرو ڈائلگ مارے اور دیشت گر جو ہے وہ اسے میں ری ایکشنری ہو کر فورل سامنے آ جائے اور کہے کہ لو میں آ گیا تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو پنجابی کہہ دیں جو پوٹرن ہے او پوٹر لو تو مجھے انیس سو اکتیس کی ہالی وڈ مووی لٹل سیزر یاد آ گئی جس میں ایڈورڈ جی روبنسن نے مافیا کے ایک ڈان کا کردار ادا کیا تھا یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ایکٹر تھے اور بہت ہی زبردست قسم کی فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے نائنٹین تھرڈی ون پرانی فلمیں ہیں تو اس فلم میں جب ڈان پولیس کو مطلوب ہوتا ہے اور قتل و غارت کے ثبوت مل جاتا ہے پولیس کو تو وہ بھاگ جاتا ہے چھپ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہاں کا جو پولیس افسر ہوتا ہے وہ اخبار میں ایک بیان دیتا ہے کہ یہ تو بزل ہے ڈرپوک ہے اس کا نام فلم ہوتا ہے ریکو تو یہ ڈرپوک بزل ہے یہ بھاگ گیا ہے یہ چھپ گیا ہے اس میں دم خم نہیں پتہ نہیں مر مرا گیا ہے تو غصے میں یہ اٹھتا ہے اور اپنے بل سے نکل کے پولیس کو فون کرتا ہے ایک فون بوس سے کہ تم میں حمد ہے تو پکڑ لو تمہارا باپ ابھی زندہ ہے اور بڑے ڈائلنگ مارتا ہے تو پولیس اس کو باتوں میں الجھا کر اس کو ٹریس کر لیتی ہے اور پھر اس کو جا کے مار دیتی ہے تو غزر داخلہ کے بیان کو دیکھے تو اس کا رییکشن تو پھر ویسے ہی ہونا چاہیے کہ یا تو حرب یار مریض سامنے آئے یا وہ جو مجید برگیڑ کے لوگ ہیں وہ سامنے آئے یہ بچوں والی بات لگتی ہے دہشتگرد اسی طرح کی کاروائیے کرتے ہیں کبھی دہشتگردوں نے کھل کر کاروائیے کی ہیں اگر وہ سامنے آکے کوئی لڑے تو وہ جنگ ہوتی ہے وہ دہشتگردی نہیں ہوتی آہ یا وہ جہاد ہوتا ہے کہ لوگ اپنی کنوکشن میں سامنے آکے دوبودو فائٹ کرتے ہیں تو جو چھپ کر لڑے جو پیٹ پر وار کرے وہی ٹیریس کلاتے ہیں اب ادھر ہی انہوں نے کیا سوچ کر یہ دھمکی لگائی ہے یا پھر ان کے ذہن میں نو مائی والے لوگ ہیں کہ انہوں نے نو مائی والوں کو بھی ایک ایسا چو سے ڈیل کیا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بی ایل اے والے بھی اسی طرح ڈیل ہو جائیں گے اور ٹی ٹی پی والے بھی اس طرح ڈیل ہو جائیں گے تو بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتانے لگا ہوں وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ ہے جو آپ نے دل تھام کر سننی ہے یہ بلوچستان پر حملوں کے حوالے سے ہے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ بلوچیوں کے جو کانسپٹ ہیں آہ وہ کلیر نہیں ہے بلوچستان میں ایک روز کے دوران کانسپٹ پسند تنظیم بی ایل اے کے حملوں میں کم از کم ساٹھ افراد مارے گئے ہم نے انتالیس سے چالیس رپورٹ کیے سیکورٹی ماہرین کہتے ہیں کہ جو بلوچ انہائیدگی پسند تنظیم میں ہیں وہ اپنی حکمت حملی میں منظم اور تجربہ کار ظاہر ہو رہی ہیں ایک اعلیٰ پولیس اہدہ دار نے وائس آف امریکہ کو یہ بتایا ہے کہ اس بات کا امکان موجود تھا کہ چھمبیس اگس کو یہ حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ چھمبیس اگس کو اکبر مکٹی کی برسی ہے اور اکبر مکٹی صاحب کے ردیبل میں بھی ایک ٹیرس تنظیم مارجہ وجود میں آئی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ بی ایل نے پورے صوبے میں اس طرح بیق وقت کارروائی کرے گی تو اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے کافی تیاری کی ہوئی تھی اور مہینوں لگایا تیاری میں اعتبار کی شب یہ ایکشن شروع ہوا اور کال اضم بی ایل اے کے ترجمان جائید یا جنید بلوش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی یا پریشر حیروف ہے جو میں نے کہا آپ کو بتایا تھا ان کے اب دو دھڑے ہو گئے ہیں بی ایل اے کے ایک کے ترجمان جو ہے وہ جائید بلوش ہے اس کی سربراہی بشیر زیب کر رہے ہیں اور دوسرے دھڑے کی سربراہی ہر بی آر مری کر رہے ہیں تو اب بزردہ اللہ کی دنکی کے نتیجے میں ہر بی آر مری سامنے آئے گا یا پھر زیب بشیر سامنے آئے گا تو وائس امریکہ کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے ہیں اس کا جو مقصد ہے وہ کیا تھا مقصد کیا پنجابیوں کو مارنا تھا یا مقصد کچھ اور تھا مقصد سیکیورٹی فورسز چینی بشندوں اور ترقیاتی منصوبوں پر حملوں کی طرح پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں پر حملے کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ بلوشستان میں باہر سے کوئی بھی آیا وہ پنجابی ہو سندھی ہو بلوچی ہو پنجاب چونکہ بڑا صوبہ ہے تو بڑا اپیکٹ بڑا ریاکشن آتا تو اس لئے پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تو جو بلوشستان سے باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اور پھر جو انہوں نے سب سے ہم کام کیا کہ ان حملوں کے بعد گاریاں جلائیں اور وہ جو سڑکے تھی وہ بند کر دی تو بلوشستان کو لاک ڈاؤن کرنے کا جو ان کا ایک پلان تھا اس کی یہ ایکسرسائز نظر آتی ہے پھر یہ زیادہ در حملے جو ہوئے ہیں یہ پنجاب کے بارڈر کے بالکل قریب ہوئے ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم صرف بلوشستان میں پہاڑوں پہ نہیں ہیں بلکہ پنجاب تک یا اس کے قریب تک ہم یہ دہشت گردیے پھلا سکتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک سی بات ہے کہ وہ سگنل دے رہے ہیں کہ پنجاب ہم سے دور نہیں ہے اور ہم سے محفوظ نہیں ہے اب بلوشستان کا پرابلم یہ ہے کہ بلوشستان کے لوگوں کے اپنے اس اوبے کے حوالے سے concept clear نہیں ہے اور ناریاست وہ concept clear کر رہی ہے مثلا بلوشستان میں یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے بلوشستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوشستان سونے کی ایک چڑیا ہے جس میں پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے اور سارے وسائل جو پاکستان لے آتا ہے اور پاکستان امیر ہو رہا ہے بلوشستان غریب ہو رہا ہے تو گزارش یہ کہ بلوشستان اگر سونے کی چڑیا ہو تو پاکستان جو ہے وہ کرزوں کی بھیک مانگتا پھر پاکستان کا یہ حال ہو اور بلوچی یہ سمجھتے کہ یہ سونے کی چڑیاں نہیں بلکہ سونے کا انڈا دینے والی مرگی ہے تو وہ ابھی انڈا نکلا نہیں ہے لڑائی اس کے لیے ہو رہی ہے جب تک انڈا نہیں نکلے گا اس وقت تک آپ یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ واقعی سونے کا انڈا دینے والی مرگی ہے تو اب یہ جو مس کونسپٹ ہے بلوچستان کے اندر وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی پنجابی کسی بلوچ کو سندھی کو اور پتھان کو نہ اس نے ماضی میں مارا ہے نہ اب مارے گا پنجابیوں کے دل بہت بڑے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ پنجاب کی اندر جو زمین ہے وہ سونا اگلتی ہے تو پنجابیوں کے دل بہت بڑے ہیں یہ تو اگریز سے نہیں لڑے یہ افغانیوں کو نہیں روکا پنجابیوں نے آرینز کو نہیں روکا پنجابیوں نے سب کو راستہ دے دیا جو لوگ حملہ آور ہوئے ان کو بھی کہا کہ تم بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے دو ہماری زمینیں تو وافر مقدار میں سونا دیتی ہیں جو خوراک غزا کی جو بختات ہے وہ پنجاب کے اندر ہے تو پنجاب تو سیٹیفائیڈ وہ صوبہ ہے جہاں کی خوراک پورے خطے کے اندر جا رہی ہے تو سونا تو یہ زمین اگل رہی ہے تو جس کی زمین سونا اگل رہی ہے وہ نہیں لڑتے جن کی زمین نے ابھی سونا اگل رہی ہے اور اگلہ ہی نہیں ہے وہ اس سے پہلے لڑنے چل پڑے ہیں تو جب آپ کی زمین سونا اگلے گی تو اس کے وسائل بھی آپ کو مل جائیں گے یہ جو مسکنسپشن ہے یہ جو غلط قسم کے کانسپٹ ہیں بروش معصوم عوام کے اندر وہ اس بات سے تو دور نہیں ہو سکتے کہ یہ کیسے چوکی مار ہیں اب یہ جو مسکنسپشن ہے یہ سرکار کو دور کرنا چاہیے اور سرکار کا سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ پی ٹی وی ہے بروشتاہ میں پی ٹی وی اب بھی سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے تمام سبوں میں جہاں پہ نیٹ ہے وہاں کیبل ہے گلوچستان میں دور دراز کے علاقے ہیں وہاں اب بھی تیرسٹریل زیادہ دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ جو مسکنسپشن ہے یہ پاکستان ٹیلیویون کو دور کرنی چاہیے وہاں اپنے اپنے من پسند صحافی بٹھا دیا ہے کسی کو آٹھ لاکھ ترہا دے رہے ہیں کسی کو دس لاکھ دے رہے ہیں کسی کو بارہ لاکھ دے رہے ہیں اور وہ صحافی وی لگ کر کے کچھ اور بول رہے ہیں سرکاری ٹیوی بیٹھتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں کونسپٹ کلیر کرتے نہیں ان کے اپنے کلیر نہیں ہیں تو دھیاری بات جب بیٹھ جائیں گے پی ٹی ٹی وی کے اوپر تو وہ کسی کا کونسپٹ کلیر نہیں کریں گے تو اپنے ان یوٹیوبر سے جو کہ اب بقاعدہ ٹی وی کے انکرز بن چکے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کریں انہیں بتائیں کہ جو زمینے سونا اگلتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں اور پھر جب سونا اگلہ جاتا ہے تو پھر جو مقامی ہوتا ہے اس کو اس کا حصہ ملتا ہے آپ سندھ دیکھنے کراچی سب سے ریونی جنریٹ کرتا ہے تو کہ کراچی کے لوگ کتنے خوشحال ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں روزگار کے لیے کراچی کا رکھ کرتے ہیں تو کراچی سے کوئی تیل نکل رہا ہے وہاں کی ایک پورٹ ہے سمندر ہے جس کا کراچی کو ریونی ملتا ہے تو اسی طرح اگر گوادر بنتا ہے تو پیسہ تو بروچیوں نے کمانا ہے تو وہ آپ کے لیے سونے کی کان ہو سکتا ہے لیکن وہ سونے کی کان نہیں ہے اس کو بنانا پڑے گا اس کو کان میں تقدیل کرنا پڑے گا تو شاید میں بعد لبی کر رہے ہوں لیکن مجھے آہ یہ سارا جو معاملہ ہوا نا یہ فیض حمید نیٹورک پر جو ہم نے برائے راس ہاتھ ڈالا ہے ان کو وہ تو وہ ہاتھ پڑا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ڈیپ سٹیٹ کہلاتی ہیں وہ طاقتیں جو جنہوں نے ایکہ کا رکھا ہے کہ کچھ بھلکوں کو انہوں نے ترقی نہیں کرنے دینی اور ان کے اندر اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں آہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ سی پیک کو روکنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور سی پیک کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو لائے گیا عمران خان صاحب کی سپورٹ کے لیے سٹیپلشمنٹ کھڑی کی گئی اور سٹیپلشمنٹ میں سے کچھ بندوں کو تلاش کیا گیا آج فیض حمید ہمارے سامنے ہے عمران خان ہمارے سامنے ہے یہ لڑائی تو بڑی اوپن ہے پھر آپ کہہ رہے دہشت گردوں نے شکر وار کیا تو دہشت گردوں کو جا کر وہاں پر کتار میں کھڑا کر کے گولی مارنے کی ضرور نہیں ہے جو ان کے کرندے آپ کے پاس موجود ہیں لٹکائیں ان کو فانسی دے کلموشن یادوں کو فانسی انڈیا کو سبق مل جائے گا فیض حمید کو لٹکائیں باقی کی طاقتوں کو سبق مل جائے گا اور ان کے لیے کام کرتے ہوئی لوگ گھبرائیں گے کہ بھائی ہمیں مار دیا جائے گا ہمیں ریاست فانسی پر لٹکا دی گی لیکن جب ریاست ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے گی تو پھر تو وہ پارلیمنٹ کے انچووں کی طرح جو پارلیمنٹ کے اندر گھس کر سرکار کی فائلیں کتر گئے ہیں اسی طرح وہ ریاست کی جڑے کتر رہے ہیں تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا اور گردنوہ کے لوگوں بہت خیال لکھیں گے